کشمیر نیوز سروس پریزنٹ السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز سروس کیانہ سپیشل کے ہمارے آج کی جو مہمان ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ایکسپیرنسڈ اور ایک ویل نون جنرلسٹ آف کشمیر جناب مہراج الدین صاحب سر ہلو این ویلکم ٹو دیکیانس شکریہ السلام علیکم سر سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے اب بسکلی آپ کی سٹارٹ آپ کی برت پلیس کہاں سے آپ کی سٹاڈیز کہاں سے ہو میری برت پلیس ہیں ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں نوا بازر اور میں نے وہیں سے اپنا کام بھی شروع کیا ہے اس کام سے اس پروپیشن سے پہلے میں گورنمنٹ ملازم ہوا کرتا تھا ورکس پروپی ایچ ای میں تو لکھ لی ایک موقع آیا تھا میں آفٹر سب سے اس کے بعد ایک مہا دوست تھا میرا اس کا فوٹو سٹیڈیو تھا وہاں بیٹھا کرتا تھا تو لکھ لی ایک دن ایسا آیا کہ ٹانگے بانوں نے جو ٹانگے چلانے ہو رہے تھے انہیں ایک سٹرائی کی تھی وہ میروہ آئیز گھر کے سامنے انہیں درنہ دیا تھا تو سرنگا ٹیمز ان دنوں آپسٹ میں چھپنے لگا تھا تو وہ میرے پاس آیا تھا محمد شفی خان صاحب اس نے کہا میرائی بھئی آئیس آئی کے ہمیں ایک فوٹو بنا کے دیتی ہے کہ وہاں ٹانگے باروں نے سٹرائی کی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہے چلیے میں ہم چلے گئے وہاں راجعوری قدر میں تو فوٹو وغیرہ میں نے کھیچے ہیں وہاں تو اس نے کہا اتنا بہت اتنا سائز ہمیں چاہیے کی اکبار کے لیے ہے تو میں آدھے گھنٹے میں میں نے اس کو پرنٹ بنا کے دے دیا ایک آدھا گھنٹہ لگ گیا تو وہ چلا گیا تو اس نے دے دیا ساتھ تو نیکس دی اس نیکٹیمز کی اکبار میں آ گیا میں بہت خوش ہو گیا ہوں میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے تو آہستہ آہستہ وہاں سے شروع میرا گام شروع ہوا تو اسی ایریا میں انہیں دنوں ایک چوڑی ہوئی تھی تو پلیس والے وہاں چکر نے آئے تھے تو اس نے ایک دکان کے دیوار کو ہول کیا تھا چھوڑ لیں تو میں نے وہ پکچر کھنچی تو شفی صاحب آگے اس سے کہا یہاں اس طرح ہوا ہے تو فوٹو وغیرہ کیچا میں نے کہا کیچا کہا چلو میرے ساتھ آج تو میں آپ کو لے جاؤں تو ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے فوٹو بنا کے میں آ گیا وہاں سوپی صاحب تھے تو اس نے دیکھا اس سے بہت خوش ہو گئے یہ پکچر دیکھے کہا ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے تو اس نے کہا ایک اور پکچر بنانا ہے آپ میں پریس کانسل میں جانا ہے پلیس نے کوئی سامان چورن سے برامت کی ہے کنٹروم میں پریس کانسل سے میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا گئے کنٹروم تو میں وہاں پہنچا تو وہ ہتھ کری لگا کے ایک چور کو لے آ رہے تھے تو پھر وہاں سامان وغیرہ انہیں کیا تھا تو چور کنٹروم میں چل رہا تھا میں نے کہا یہ کون ہے کہا یہ تو چور ہے تو میں نے فوٹو کھیشا اس نے اپنا چہرہ چھپایا اس نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں نے کہا وہ فوٹو کھیشا نہیں دیتا تھا ٹھیک ہے تو میں نے اس نے کہا کہ سوپی صاحب نے چلو اس کی رشت بناو تو میں دیکھوں گا اس نے کہا یہ پکچر مجھے چاہیے جو اپنا چہرہ چھپا رہا ہے اور دسپلے جو سامر مہا تھا میں نے کہا اس میں اس میں مجھے اندازہ نہیں دھائی کیا ہے کہا نہیں یہ اچھی پکچر ہے تو نیکس دے اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا یہ جھاپ لیں گے ہم تو اس کا میں نے کہا اس کا نام بھی آنا چاہیے میرا کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا نام بھی آپ کا تو نیکس دے میرا نام بھی آ گیا اب اسی ویک میں دوسرا پکچر آ گیا میرا تو نام بھی آ گیا میرا میں بہت خوش ہو گیا ہوں تو مجھے انٹرسٹ بڑھ گیا میں یہ کہا نہیں یہ تھا آپ کا پہلا سٹاپ ایسا جب آپ نے جوز گارا جانالیزم ایزا کیا رہی ہے جی جی اور یہ شوق مجھے تھا پکچر بنائنے پکچر اٹھائنے کا مجھے شوق تھا ہم سکول کی طرف سے پکچر میں گئے تھے تو وہاں میں نے کچھ پکچر اٹھائے اپنے سکلاس کے جو لڑکے تھے ہم نے فوٹو اٹھائے اور ان فیکٹ میں نے کیامرا لیا تھا ان دنوں جب ایدی مل دی تھی تو ایدی میں نے جمع کیا تھا تو پھر میں نے کیامرا لیا تھا فلو فلائکس کا نام تھا اسی کیامرا سے میں نے فوٹو اٹھائے تو کچھ فوٹو ٹھیک آیا تھے کچھ فوٹو خراب آیا تھے تو میں نے اپنے پروپسن سے پہلے تو ایک وہیں جمع رہا رہا تھا ایک فوٹو گرافر تھا دکان کا اس کو یہ فوٹو بنانے تھے کہ اس نے ٹھیک ہے تو نیکس دی میں گیا تو اس نے آدھے تین چھر فوٹو پانچ فوٹو آیا تھے اس باقی سارے کھڑا میں نے کہا یہ کیسے کہا سارے اگر فوٹو گرافر بن جائے تو ہم کس کام کے لیے یہاں ہیں تو میں نے کہا اسی وقت نہیں مجھے سیکھنا ہے آپ مجھے سیکھنا ہے تو میں نے سیکھا آہستہ آہستہ تو مجھے یہ شوک بھی بڑھ گیا اور اکبر میں بھی آگیا نام بھی آگیا تو یہ میرا شروع تھا سب میرا نیکس سوال رہے گا آپ سے کہ جنرلزم کا کیا رول رہا ہے آپ کی لائف میں آپ کی کیارئر کو چینج کرنے میں جی جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اس وقت گورنمنٹ سلس کر رہا تھا تو پھر میں نے ایک اوٹ کیا اس سے میں نے کہا سو بھی صاحب کو نہیں دو چیزیں نہیں کر سکتا ہوں میں گورنمنٹ معظمی بھی ہوں اور آپ کے کام بھی دونوں میں سے ایک چیزیں اس نے کہا سوچ لو ہم اتنا پیسے نہیں دے سکتے لیکن دماغ میں یہ تھا کہ نام آتا ہے اس سے مطلب انٹرست تو بڑھ گیا میرا میں نے کہا ٹھیک ہے میں گورنمنٹ جاب چھوڑتا ہوں تو اس نے ہم کم سے کم تنکہ پر آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے تو شروع ہو گیا اتنے مطلب گھر میں اتنا اس وقت میں یہ تھا اتنا شادی بھی نہیں ہوئی تھی چلو ٹھیک ہے میں کوئی آ رہا تھا تو آہستہ 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 میرا یہ کام میرا پروپیشن بھی بن گیا میرا ذریعہ آمدانی کا یہ ہی بن گیا ہے آپ کی بات کر رہے ہیں یہ نائنٹی سیونٹی نائن کی بات ہے جسمبر نائنٹی سیونٹی نائن کی نائنٹی ایٹی میں شروع ہو گئی ایکچولی میرا اسٹی نا پورا پروپیشن جنرل میں آ گیا ہمیں تو میرا کام لوگوں نے بہت پسند کیا میں صبح نکرا کرتا تھا شام خوبہ پسند آ گیرہ واجہ بارہ واجہ اکبار کے دفتر پہ تو پھر میرا کام لوگوں میں پسند آ گیا میرے ایٹر کوئی پسند آ گیا صاحب لوگ پھر مطلب جاننے لگے مجھے تو پھر ایٹی کے بعد پھر تھوڑا مو پھر گورنمنٹ بھی چینج ہو گئی ہے کرفیو وغیرہ ہوا لگا پھر انہی دنوں جہانگیر چوک میں ایک ہے ہاں وہ مسئلہ وہ یاد دھمجے آ آرمی انٹسویلن کی لگائی ہوئی تھی ایک گاڑی جل آئی تھی لوگوں نے آرمی کی پھر رات ہو رہا پھر 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 آئی تو پورے چوک آگ لگا آگ لگائی ان دن پلیس والے بھی بہت پٹ گئے اور نیکس دے میں آ گیا تو میں دیکھا گاڑیاں وہاں نومان مندر کے سامنے وہ نیچی دریاء میں گئی تھی اور سمن کی بہت لڑائی تھی فرشیخ صاحب ان دنوں چیپ مشٹر تھے تو وہ پکچرز میں نے کیا ہیں اور وہ باہر کے میکزیم میں پبیش ہوئی آ ویک میں پھر مجھے پینسہ آنا شروع ہو گیا ہے اور واقع ہی انڈیا میں بھی میرا نام جانے لگے ہیں کہ وہاں فلانی فولوگراپر ہے کہ اگر کچھ بھی ہو تو ان سے ٹکپ کرتے ہیں ایک ایسا ٹائم تھا جب آپ کے ملتب آپ کی چینج آئی ہاں چینج آگیا میرا جنرلزمت وہ شروع ہو گیا میرا پورا ایکچولی نا وہ جنرلزمت کا دور دور شروع ہو گیا جی تو اس دوران آپ کا اتنا علم با سیوینٹی نائن کی بات کر رہے ہیں تو تب سے لے کے ابھی تک کوئی ایسا چیلنج آپ کے لائف میں آیا ایسا جنرلسٹ کشمیر میں جو آپ نے فیس پینات یہ کی ہے کہ میں پورے رجداروں سے پورا کٹ ہو گیا یہ وہ پروپیشن ہے جس میں نہ رجدار ہوتا ہے نہ کوئی یہ نگر کی یاد ہوتی ہے صرف اپنے کام سے کام جان ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہماری یہی کام ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ پکچر دکھا کہ کہ کہیں بھی کچھ بھی ہوتا لوگ باغ جاتے ہیں دیکھیں جنرلسٹ میں جو پھرینٹ نائن فوٹوگرافر ہوتے ہیں ویڈیوگرافر ہوتے ہیں جو باقی لوگ وہ وہاں پہنچتے ہیں وہ پہلے وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ پکچر یا چاہے ویڈیو ہے چاہے پکچر ہو یہ سب کے سامنے ہونے چاہیے کل اور بہت سے چلنجز آگئے ہیں کہ مجھے یاد ہے میں گیرام بار پٹ چکا ہوں گیرام بار میں پٹ چکا ہوں پلیس کی طرف سے پبلک کی طرف پبلک کہتا ہے یہ پلیس کا فوٹوگرافر لگتا ہے یہ کوئی کہ پلیس کہتی کہ ہماری پکچر مطلب کیمرہ توڑتے تھے پیٹ رہے تھے تو ایسے بہت سے چلنجز آگئے ہیں میرے پاس کہ کبھی کبھی اس سیچویشن جو آپ کو تو پتا ہے کشمیر میں کیا سیچویشن ہے تو ایسے بہت سے واقعے ہم نے دیکھی ہیں کہ جہاں میں سوچتا تھا کہ میں کیمرہ نیچے رکھوں میں کیا کروں ایسے بہت سے چلنجز میں کیمرہ نیچے رکھوں میں کیا کروں میں ان کو دیکھوں یا اپنے آپ کو دیکھوں یا کام پہ پھر دس سنکل پانچ سن کے بعد میں یہ نہیں کام کرنا ہے یہ دکھانا ہے یہ ایسے بہت سے چلنجز میں نے ہم نے بہت چلنجز فیس کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ جب سے آپ نے جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی کے جنرلزم میں کیا فرق ہے ابھی تک اس وقت اس وقت ہم کچھ فلوگرافرز تھے پنٹ والے تھے یا کوئی ایڈیو تو تھا ہی نہیں ان دنوں تو اس وقت یہ تھا کہ نگیٹیوز میں اس وقت فرم دولتے آج کل اور اس وقت میں بہت آسمان زمین فرق ہے آج کل آپ کا فرم بنتا ہے آج پکچر بنائی ہے تو خراب ہو کا پھر دوبارہ یا اس وقت یہ نہیں تھا کہ ہمیں پرکتا ہے کہ یہ پکچر ہم نے چار نگیٹیو میں کرنا ہے تین نگیٹیو میں کرنا ہے یہ اتنا ہے اس وقت اور اس مطلب بہت فرق ہے اس وقت اتنا ایڈیوکیشن یہ تھی فرم میں اتنے نہیں آج کل اچھے اچھے درکے فلڈ میں آگئے ہیں اور یہ نہیں کی میں سوچتا ہوں کہ اس وقت ایسا ہوتا تو آج اتنے پھر بھی ہمارے جو درکے ہیں یہاں وہ بہت ہی تیلیڈنٹ ہیں چاہے درکیاں ہو چاہے درکے ہو وہ آج کل ہمارے بچے جو ہمارے فرگراف فلڈ میں کیا ہے اور وہ بڑے بڑے ایوارڈ لیتے ہیں سب سے اچھی زیادہ ایوارڈ کشمیر کے فرگراف نے لے ہیں یہ ایوارڈ انہیں نہیں لے کی یہ ایوارڈ میں نہیں لے ہیں کیونکہ میں یہاں سے شروع کیا ہے کہ یہ میں خوش ہوتا ہوں کہ آج ہمارے لڑکی اتنے اچھے قابل ہے جو کہیں بھی ورڈ میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں یہاں سے ہمارے ایسا انٹ کرتے ہمارے فرگرافوں کو عراق لے گئے افغانستان میں کام کیا سرینہ میں کام کیا یہ سچوشن تھی کہ ہمارے کشمیر کے فرگرافر ویڈیو گرافر یہاں سے کام کے لئے ان کو لے جاتے ہیں یہ ہمیں اچھی خوبیا ہے کہ ہم یہاں ٹرینٹ بڑکے ہیں سارے سر آپ سے جاننا چاہوں گے میں پورسنلی کہ is there agenda بائیسٹ ان کشمیر جنرلزم کے فیل میں when it is opted by female اسپیشلی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں female جنرلسٹ آر جی بھی ہیں آپ بھی ہیں اور ریسنٹلی زارہ نے بھی اس میں بھی جنرلسٹلی ہیں بہت لڑکی ہمارے یہاں کام کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں یہ نہیں کہ بید وسلم کی بیٹی دیکھو وہ بھی جنرلزم میں ہیں یہاں بہت ہی دڑکی ہیں جو اس فیلڈے میں یہ اچھا ہے اچھا ہے ہمارے لئے ہیں کہ یہ نہیں کہ پس لڑکی ہونے چاہیے نہیں کیوں نہیں لڑکی بھی ہونے چاہیے اور اچھے جگوں جو بڑکی لڑکی آتی ہیں یہاں چاہیے کشمی سے آتے ہیں اور وہ یہاں انٹرنیویسٹی بھی کرتے ہیں اور اچھا ان کا کام میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت اچھے کام کر رہے اور دوسری بات ہے کہ جو ماس کام یہاں انوستری میں ہیں ان کو چاہے کہ وہ ٹیکنیکل لوگ کو وہاں جائے کو ان کو سکھائے کہ ان کو ٹریننگ دے آپ سے جانا چاہوں گی کہ ہاں کینو فوکس اون پرگریسیو جنرلزم اسپیشل کشمیر محنت کرنی ہے ہر میں تو اس وقت ہوں کیونکہ میں نے بہت محنت کی ہے نائنٹی سیون سے لیکن آج ٹونٹی ٹونٹی ہے آج میں اس وقت میں فوٹوگراف تو آج میں ہیڈ ہوں آج میں پورا دیکھ رہا ہوں ہر جگہ سے دیکھ رہا ہوں اور ایک محنت صحیح انسان اچھا بنتا ہے فوچر اچھا ہے سو سید جاتے جاتے آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی کیا میسج رہے گی لوگوں کے لئے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ انسپریشن مانتے ہیں ان کے لئے آپ کیا میسج یہ بات تو ہے ایک اس پر یہ مت دیکھ لی یہ کہ میں بہت پار پر شکعہ ہوں لیکن نام بھی بہت ہے میرا آج میری فیس کے نام سے کم جانتے ہیں نام سے بہت جانتے ہیں یہ نہیں کہ میرے رجزار یا ربا کے دوست آج پھر پھر آیا ہے بے کھانکار کر رہی میرہ آج دیکھ دیکھ اسی خاندان میں میرے نام جنرل اسی خاندان میں تو یہ میسیج کے سب یہ مطلب سنجھو کہ ہم کیا کریں پکچر کھنجھتے رہو کام دکھاتے رہو آج لوگ دیکھتے ہیں انسٹرام دیتے ہیں تویٹ دیکھتے ہیں فیس بک دیکھتے ہیں سب کا کام دکھا جاتا ہم سب کا کام دیکھ جاتے ہیں لوگ یہ مطلب سنجھو کہ ہمارے کام کوئی نہیں دیکھ کشمیر جناب مہراج الدین صاحب تو ملتے ہیں ایسی اور ایک شخصیت کے ساتھ ابھی کے لئے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہے ہیں کانس ہر چھوٹی بڑی خبر کے لئے بیڈیو جنرل سہیل نائک مہر حمیدہ کشمیر نیو سروس سری نگر شکریہ نگر شکریہ نگر